نیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ ہر سال پندرہ اکتوبر کو صفید چھڑی سے آگاہی کا دن مناتی ہے اگرچہ تاریخ میں نابینہ افراد کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن معاشرے نے بڑی حد تک اس بات کو قبول نہیں کیا کہ نابینہ افراد خود سفر کر سکتے ہیں تب انیس سو ساٹھ کی دہائی میں نیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ نابینہ افراد کے حقوق کے لیے جتو جہوت کرنے اور صفید چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے جدید ترویتی پرگرام میں پیش پیش رہا اور ریاست دہائی متحدہ کی کانگرنس نے انیس سو چونسٹھ میں ایک مشتر کا قرارداد منصور کی جس میں ہر سال پندرہ اکتوبر کو صفید چھڑی کے دن کے طور پر منائے جانے کے لیے نامزد کیا گیا اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ صفید چھڑی نابینہ افراد کو محفوظ اور آزادانہ طور پر سفر کرنے کے قابل بناتی ہے نابینہ افراد کے لیے صفید چھڑی ایک ضروری آلہ ہے جو انہیں مکمل اور آساس زندگی حاصل کرنے کی صلاحیت فرام کرتا ہے یہ انہیں آزادانہ اور محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اجازت دیتا ہے